سپائی نصف ایمان ہے حدیث کا یہ جملہ آپ نے اکثر دیواروں پر لکا ہوا دیکھا ہوگا اور انہی دیواروں کے نیچے بے انتہا کچھرا بھی عجیب بات یہ ہے کہ جن شہروں میں یہ جملہ لکا ہوتا ہے وہاں ایمان والوں کی بھی کسرت رہتی ہے تو پھر یہ گندگی کیوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس دین میں سپائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہو اسی دین کے ماننے والوں کے شہر غلازت اور کچھرے اور بیماریوں کے ایسے مسکن ہو کہ لوگ گلیوں میں چلتے وقت ناک پر رمال رکھ کر گزریں اس وقت دنیا کے گندے ترین شہروں کے پہرس میں پانچ نام مسلم ممالک کے شہروں کے ہے کیا ہم کبھی اپنا احتساب بھی کریں گے کہ وہ شہر جن کے سڑکے کبھی پانی سے دوئے جاتے تھے آج دنیا کے گندے ترین شہروں کے پہرس میں اپنا مقام بنا چکے ہیں کبھی ان لیڈروں سے بھی پوچھا جائے گا جو ان شہروں کو لندن اور پہرس بنانے کے دعوے کرتے تھے جبکہ دوسری جانب دنیا کے ساب ترین شہروں کے پہرس میں پاکستان کی کسی شہر کا نام نہیں کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں اور پھر بھی ہمارے شہر گندے ہیں پاکستان کے کسی شہر کی بھی گلیا گھوم کر دیکھ لے اُبلتے کچھرے کے ڈیر اور سیلاب بہاتے گٹر گندی گلیا اور پان کے پیکوں سے مزین امارت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں سچ پر ایمان ہے لیکن جھوڑ بولتے ہیں اللہ کے رازق ہونے پر ایمان ہے لیکن ہاتھ غیر اللہ کے سامنے پلاتے ہیں قیامت کے دن سوال و جواب پر ایمان ہے لیکن ظلم و زیادتی کل عام کرتے ہیں ہمارے حکمران دعوے اور وعدے تو مدینے کی ریاست کے کرتے ہیں مگر عمل اس کے برعاکس کرتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے احکامات کو ناپذ نہیں کرتے اسے قرآن پر جس میں پرمایا گیا کہ اپنے کپڑے ساپ رکھو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبائی کو نصف ایمان تہارایا اس سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے ہمارے شہر اس وقت ساپ ہوں گے جب ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کریں گے سپائی کا آغاز اپنے گر اپنے گلی اور اپنے دفتر سے کریں گے اور معاشرے کے سپائی پسند اور اجلے کردار کے لوگوں کو اپنے شہر کا لیڈر منتحف کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آگئی تو اس سے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ گلی اور گلوں کو سپس کریں گے گل روز